بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری واخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین ہم نے یہ ڈیڑھ دن لگا کے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب قرآن مجید کی چار بنیادی اسطلاح ہیں اس پر سیر حاصل گفتگو کیے سوال و جواب بھی ہوئے ہیں لیکچرز بھی ہوئے ہیں کاؤنٹر بھی ہوا ہے ایک طرح کا بیس مباسہ یہاں پہ ہم نے اس پہ کیا پھر یہ کہ ہم نے ان اس سوچ کے اوپر جو مختلف ہماری جماعتیں ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں اس پر عمل پیراں ہیں ان کے اکابرین کو ان کے ذمہ داران کو ان کے رہنماؤں میں سے جو بھی ہمیں میسر آئے ان کو بلایا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی خیال نہیں ہے یہ کوئی میز تصور نہیں ہے یہ کوئی ایک علمی سی بات نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس پر عمل درامت بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ عمل درامت بھی سو سال کی تاریخ رکھتا ہے اسی سوچ پر سب سے پہلے ابو القلام آزاد نے حضب اللہ کی بنیاد رکھی پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مایوس ہو کے خود کانگریس میں چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مولانا موددی رحمت اللہ علیہ کو جماعت اسلامی بنانے کی توفیق دی تو یہ ایسا نہیں کہ اچانک کوئی خیال ہے جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوا ہے اس کی بھی ایک سو سال کی تاریخ ہے اور میز یہ خیال نہیں ہے بلکہ قابل عمل نظریہ ہیں سوچ ہیں فکر ہیں جب رد و قدہ ہوتی ہے جب کوئی کسی فکر کو اپنے دلائل سے کانٹنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے ذہن کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے ہم اسے فتنہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن فتنہ بھی سراپا شر نہیں ہوتا اس کے اندر بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس نظریہ اس سوچ کی مزید گہرائی آپ کو حاصل ہوتی ہے جو کچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس فتنے میں بیہ جاتے ہیں لیکن جن کو اس سوچ کے ساتھ وابستگی حاصل ہوتی ہے پختگی ہوتی ہے گہرائی سے اس فکر کو جانتے ہوتے ہیں اس فتنے کے نتیجے میں ان کی سوچ میں مزید گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اس فتنے کے نتیجے میں ان کی وابستگی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس فتنے کے نتیجے میں اس فکر کے ساتھ ان کا فہم پہلے سے بڑھ جاتا ہے تو فتنے سے گھبرایا نہ کریں مخالفت سے گھبرایا نہ کریں مقابل دلائل سے گھبرایا نہ کریں ہمارے بعض لوگ پہلے دن کے پہلے سیشن سے کچھ پریشان سے ہو گئے تھے تو آج آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس سے ذہن کھلتے ہیں اور جب مقابلے میں آپ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں تو وہ موقع ہو کر مزید تعقید کے ساتھ دماغوں میں جگہ بناتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے سورہ حج میں ابھی موقع نہیں ہے مطالعہ کیجئے گا کہ اللہ تعالی کوئی بات کہتا ہے اس بات میں شیطان اپنا مفہوم ڈال کے لوگوں کے ذہنوں میں اس کے غلط مانی بٹھا دیتا ہے اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے وہ اس فتنے کی نظر ہو جاتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتے ہیں تو یہ فتنہ بھی میں نے ارز کیا کہ سرابہ شر نہیں ہوتا اس کے اندر بھی اہل ایمان کے لیے مفید پہلو موجود ہوتا ہے لہٰذا یہ جو قرآن مجید کی چار بنیادی اسطلائیں تھی اس کے مقابل ایک پورا تھیسز آیا اور وہ تھیسز ہے تعبیر کی غلطی ابتدان اسے بہت ہلکا لیا گیا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے تو اس کا جواب دینا بھی گوارہ نہیں کیا اور اس لیے نہیں کیا کہ وہ استدلالی اتنا بودہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کا جواب دینا بنتا بھی نہیں تھا لیکن یہ حالات کی ستم ذریفی ہے کہ نائن الیون ہو گیا امریکہ کو سیاسی اسلام سے ڈر لگنے لگا اس کے بعد اس نے دباؤ ڈالا مسلم حکمرانوں کے اوپر کہ آپ نے اپنے ہاں سے پولٹیکل اسلام کو ختم کرنا ہے ہماری اسلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن پولٹیکل اسلام کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو وہ جس شیئر کو ہم سمجھے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے وہ امریکی سرما لگا کے بڑی قاتل شاہ بن گئی پھر اس کو ایسے دانشور میسر آ گئے کہ جن کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا تو ان دانشوروں کو مین سٹریم میڈیا میسر آ گیا پہلے جو دینی پلیٹ فارم تھا وہ علماء کے پاس تھا مسجد ہے مدرسہ ہے خطبہ ہے امامت ہے اس میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ان کو سننے والے چند دانے ہیں لیکن یہ کہ اب حکومت کے زیر انتظام اور زیر انسرام اور یہ کہ تعاون کے ساتھ یہ ممکن ہو گیا کہ اتنے علماء کو ابلاق کے مواقع میسر نہیں ہیں جتنے ان دانشوروں کو ابلاق کے مواقع میسر آ گئے جو اس سیاسی اسلام کی کاٹ کرتے ہیں دوسری طرف اس سیاسی اسلام کو انتہا پسندی کے ساتھ جوڑ کر دہشت گردی کی صورت دے کر بدنام کر کیا جانے لگا اور گویا اسے برابر کر دیا گیا دہشت گردی کے سیاسی اسلام کا مطلب یا مترادف بنا دیا گیا سیاسی اسلام کو دہشت گردی کے یہ ہمارے ان بیس سالوں کا بہت بڑا فتنہ ہے یہ چھوٹا سا فتنہ نہیں ہے اور اس فتنے کی تپش اس نے محسوس کی ہوگی کہ جس کے دل میں اس سیاسی اسلام کی حقیقی محبت تھی یہ میرا نظریہ جو ہے یہی تو میری آنس ہے یہ میرا جو نظریہ ہے یہی میری آس کا پنچھی ہے اور دور افق پہ آس کا پنچھی اڑتے اڑتے دوب گیا کے مصداق ان حالات میں یہ پنچھی دوبتا نظر آ رہا تھا اس لیے ہم نے ایک کوشش کی کہ یہ چیز اثرنو جاگر کی جائے اس فکر کی طرف دوبارہ ذہنو کو متوجہ کیا جائے اور ان سارے حالات نے ایک خاص طور پر میرے سامنے ایک بات لائی کہ کوشش یہ کی جائے کہ اسے کسی نئے استدلال کے ساتھ پیش کیا جائے ایک نیا استدلال جو میرے سامنے آیا مثلا آپ کے سامنے یہ چار استدلالات آگئی الہ ہے رب ہے دین ہے مذہب عبادت ہے اور دین ہے ان چاروں کا حاصل کیا ہے ان چاروں کا حاصل یہ جیسے کہ ہم نے سمجھا کہ الہ اور رب کا معنی ہے جو ہمارے سوچ کے قریب ترین ہیں بادشاہ دین کا معنی ہے اس بادشاہ کا ذابطہ قانون اور عبادت کا معنی ہے اس قانون کی تابداری جیسے ہمارے زمانے میں پارلیمنٹ ہے وہ مکننہ ہے وہ قانون بناتی ہے اس قانون پر حکومت عمل درامت کراتی ہے اور اس ملک کے شہری اس قانون کی تابداری کرتے ہیں تو بادشاہت کی حیثیت کس کی ہو گئی پارلیمنٹ کی حکومت کی حیثیت منتظمہ کی ہو گئی یعنی بادشاہ کا وہ والا رول جس میں وہ اپنا قانون ایگزیکیوٹ کراتا ہے اور ہم تابدار ہوئے یعنی عبادت گزار ہوئے ان قوانین کے جن کے ہم فرما بردار ہیں اور اگر اس قانون کو کوئی چیلنج کرے تو اس چیلنج کرنے کو کیا کہتے ہیں جی کیا چیلنج کیا گیا حکومت کی رٹ چیلنج کی گئی اب بس یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو بادشاہ کے طور پر رکھئے اور یہ کوئی مثال نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے لئے الہ کا لفظ استعمال کیا ہے جس طرح اپنے لئے رب کا لفظ استعمال کیا ہے اسی طرح اپنے لئے الملک کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک اہم نام جو ہے الملک ہے قرآن مجید میں سترہ مرتبہ لہو ملک السماوات والارد اور للہ ملک السماوات والارد آئے ہیں دس مرتبہ للہ ملک السماوات والارد اور سات مرتبہ لہو ملک السماوات والارد کے الفاظ آئے ہیں سترہ مرتبہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے پاس ہے یہی مضمون ہے جیسے ابھی آپ کے سامنے آیا وسیع کرسیہ السماوات والرد یعنی وہ بادشاہ ہیں کرسی اس کی بادشاہی کی علامت ہے وہ آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے کا مطلب یہ کہ اللہ کی بادشاہی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے تبارک اللہ بیدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے سبحان اللہ بیدہی ملکوتو کل شئی پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شئی کی بادشاہی ہے اور جو اس کی بادشاہی کو نہیں مانتے ان کو دھرایا گیا دھمکایا گیا کہ جب آخرت ہوگی وہاں اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم آج کے دن بادشاہی کس کی ہے لِلَّهِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اللہ کی یہ جو اکیلا ہے چھایا ہوا ہے اس کی بادشاہی ہے تو وہاں تو اللہ کی بادشاہی ظاہر بھی ہو جائے گی یہاں امتیان ہے کہ کون اپنی آزاد مرضی سے اللہ کی اس بادشاہی کو قبول کرتا ہے یا نہیں قبول کرتا تو جس نے اللہ کو مانا ہے اب ذرا دیکھئے اللہ کا وہ تصور جو ہمارے سامنے مولانا وید الدین خان صاحب نے رکھا ہے وہ بادشاہ کا تصور نہیں ہے وہ تو بس ایک آلیہا والا جو ہے نا تصور جس کی پوجا کی جاتی ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے جس کی دھنڈوت بجا لائی جاتی ہے جس کے جو پوجا پاٹ کے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جس کی زیادہ سے زیادہ سنا کر لی جاتی ہے وہ والا تصور ہے الملک والا تصور تو نہیں ہے تو اگر ان کا تصور مان لیا جائے تو گویا اللہ کو الملک کی سطح سے گرا دیا جاتا ہے پھر وہ تسبیح بھی ختم ہو گئی تسبیح کا تو مطلب ہی ہے کہ اللہ کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا تو اس کا مقام بلند کیا ہے وہ بادشاہ ہے اور جب آپ نے الہ اور رب کا تصور وہ کر دیا جو مولانا وید الدین خان صاحب بتا رہے ہیں تو آپ نے اسے بادشاہ ہونے کے تصور سے گرا دیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بادشاہ گزرے ہیں وہ بادشاہ اپنے لئے رب کا لفظ استعمال کرتے تھے الہ کا لفظ استعمال کرتے تھے فیرون نے نہیں کیا انا ربکم اللہ میں نہیں جانتا میرے سوائے مصر میں تمہارا کوئی الہ ہے تو کس معنی میں وہ یہ کہہ رہا ہے بادشاہ ہونے کے معنی میں کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے یہ بات ذہن میں رکھئے اور دین کا مطلب اللہ کا قانون ہے انسان کو اس نے اپنا خلیفہ بنایا ہے خلیفہ کا کیا مطلب ہوا خلیفہ کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اللہ جیسے یوں سمجھے ہندوستان ہے یہاں بادشاہت کس کی ہے ملکہ برطانیہ کی ہے ملکہ برطانیہ اپنے حکم نافذ کرنے کے لئے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیتی ہے یہاں پر اس نمائندے کو ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے وہ اپنا حکم دینے کے لئے خود نہیں آتا وہ اپوائنٹ کرتا ہے اپنا ایک نمائندہ اس اپوائنٹ کرنے کو کہتے ہیں معمور کرنا تو نبی کون ہوتا ہے کون اسے معمور کرتا ہے اللہ معمور کرتا ہے یہ قسمی مقام نہیں ہے کہ انسان اپنی محنت سے اس مقام پر پہنچ جائے یہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اللہ یستفی من الملائکت رسولا و من الناس اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسولوں کو اور انسانوں میں سے بھی رسولوں کو یہ چناؤ ہے اللہ پسند کر لیتا ہے کسی کو اسے معمور کر دیتا ہے اچھا جب اللہ اسے معمور کرتا ہے اللہ کی طرف سے وہ اپوائنٹڈ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی انسانوں سے ایک خاص معاملے میں ممتاز کر دیتا ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی اللہ اسے پروٹیکشن دے دیتا ہے غلطی ہو تو فوراں اصلاح کر دیتا ہے دو باتیں ہو گئیں اس میں خاص باقی انسانوں سے مختلف اللہ نے اپنی نیابت کے لیے اسے چن لیا دوسری بات کیا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو غلطی سے مبرہ کر دیا معصوم ان الخطا کر دیا اب تیسرا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا جو معصوم ان الخطا اور اللہ کا نمہندہ ہو اس کی غیر مشروط اطاعت کرنا انسانوں کے ذمہ ہو جائے گا اس لیے وہ متع مطلق ہوتا ہے یہ نبی کی تین جو ہے نا حیثیتیں ہیں معمور من اللہ ہیں معصوم ان الخطا ہے اور متع مطلق ہے بلا کسی شرط کے بغیر کسی اگر مگر کے بغیر کسی چونچرہ کے اس کی اطاعت کرنی ہوگی اس کا مطلب کیا ہوا اطاعت کس کی کر رہے ہیں آپ اصل میں اطاعت اللہ کی ہے حکم کس کا ہے عمر کس کا ہے احکام کس کے ہیں اللہ کے ہیں ہم تک پہنچا کون رہا ہے اللہ کا وائس رائے پہنچا رہا ہے جسے ہم نبی کہتے ہیں وہ پہنچا رہے ہیں اس کو اپائنٹ کس نے کیا اللہ نے کیا اس کو معصوم کس نے بنایا اللہ نے بنایا اور ہمارے ذمہ کیا ہو گیا اس کی اطاعت کرنا اس کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی کیونکہ رسول اللہ کی طرف سے فرستادہ ہے اب وہ بادشاہ کی حیثیت اور کھل گئی واضح ہو گئی یا نہیں ہو گئی وہ اس کا وائس رائے ہے اور اس اطاعت کو وہ جو نبی کے ساتھ اس کے لئے نام بنتا ہے یا عنوان بنتا ہے اسے ہم اتباع کہتے ہیں اور وہی عنوان جب اللہ کے لئے ہم اختیار کرتے ہیں اسی مفہوم کا عنوان اسے دیتے ہیں تو اسے عبادت کہتے ہیں جو نبی کی اتباع ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ ختم نبوت کے بعد اس کی صورت کیا بنی آخری پیغام آ گیا بتا دیا یہ آخری مکمل ہو کے آپ کے پاس آ گیا نمبر دو اللہ کا آخری پیغام جو ہے وہ محفوظ ہو گیا رسول جو اللہ کی طرف سے آتا تھا کیا کرتا تھا اللہ کا پیغام پہنچاتا تھا اللہ کا پیغام پہنچ گیا اللہ نے مکمل کر کے اسے محفوظ کر دیا اب وہ گم نہیں ہوگا تیسری بات اللہ نے ایک امت کھڑی کر دی یہ امت بھی رسول کی نیابت کر رہی ہے یہ اب اللہ کی نیابت نہیں ہے یہ اب سمجھ لیجئے فرق ہو گیا اللہ کا نمائندہ کون ہے رسول رسول کے نمائندے کون ہے امت یہ جو آتا ہے نا وہ جبریل جو پیغام لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے تھے وہ پیغام محمد الرسول اللہ نے تم تک پہنچایا اور تم نے پہنچانا ہے تمام انسانوں تک یہ وہ چیز تھی کہ جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا کہ انا خلیفت و رسول اللہ میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں وہ تو پھر بعد میں جا کے اسے خلیفت المسلمین کے ساتھ اس ٹرم کو تبدیل کر دیا گیا وجہ اس کی کیا تھی وجہ یہ تھی کہ یہ تو پھر سلسلہ بڑا لمبا ہو جائے گا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انا خلیفت و خلیفت رسول اللہ تو یہ معاملہ بہت دور چلا جائے گا تو اصل میں کوئی ایک شخص اللہ کے نبی کا خلیفہ نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی کی خلافت امت کو منتقل ہوئی ہے امت اپنے اندر سے جس کو وہ مقام عطا کرے گی جو ابھی ڈاک صاحب ہمیں بتا رہے تھے اُلُّ الْأَمْرِ مِنْكُمْ جن کو تم اپنا اُلُّ الْأَمْرِ بناوگے وہ درقیقت تمہارے نمائندے ہیں اللہ کی نمائندگی اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول کی نمائندگی امت کے پاس اور امت کی نمائندگی ان کے اُلُّ الْأَمْرِ کے پاس اور جس کی جو نمائندگی کر رہا ہے اس کو اپائنٹ بھی وہ کر رہا ہے اللہ کی نمائندگی رسول کر رہے ہیں تو ان کو معمور اللہ کر رہا ہے اس کے بعد اللہ ہی نے امت کو وہ معموریت اطاع کر دی تو رسول کے بعد وہ معموریت امت کے پاس چلی گئی تو اب امت کے جو نمائندے ہوں گے ان کو معمور بھی امت کرے گی اب کوئی خلیفہ اللہ کی طرف سے زمین پر نہیں اترے گا بلکہ جو بھی خلیفہ ہوگا اس کو وہ منصب امت اتا کرے گی اور امت اس لیے اتا کرے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پر معمور کیا ہے یہ ہے وہ پورا یوں سمجھے اللہ کا حکم ہم تک پہنچنے کا ذریعہ یا ہم تک آنے کی کڑی یہ ہے بادشاہی کس کی اللہ کی اور انسان کے لیے کیا ہے بندگی اور جو اللہ کا ذابطہ ہے اس کا نام کیا ہے دین اب اس بادشاہ کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجئے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا پارلمنٹ بناتی ہے قانون حکومت کرتی ہے نافذ اور اگر کوئی اس قانون کو چیلنج کرے تو حکومت کیا کہتی ہے کیا چیلنج ہوگیا جی ریٹ چیلنج ہوگی تو حکومت برداشت کرتی ہے ریٹ چیلنج ہونا نہیں کرتی اب آپ سمجھ لیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے جو اللہ کو بادشاہ مانتا ہے جو اللہ کو صحیح معنی میں الہ مانتا ہے جو اللہ کو حقیقی معنی میں رب مانتا ہے جب کوئی دوسرا اللہ کے قانون پر عمل نہ کر رہا ہو تو اس کی نظر میں وہ اللہ کی رٹ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے اور یہ دنیا میں اللہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس کو گوارہ نہیں کر سکتا اسے قبول نہیں کر سکتا اور اگر یہ قبول کرتا ہے تو یہ اللہ کا وفادار نہیں ہے اگر یہ قبول کرتا ہے تو یہ اللہ کے باغی کے ساتھ سازگاری اختیار کرتا ہے اگر یہ قبول کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کے منافی ہے اگر یہ قبول کرتا ہے تو اس کے غیرت کے منافی ہے یہ اس کے ایمان کا تقاضہ ہے اس کی غیرت ایمانی کا تقاضہ ہے اس کا ملی فریضہ ہے کہ یہ اس اللہ کی رٹ کو چیلنج کرنے والے کے خلاف کھڑا ہو جائے اس کھڑے ہونے کے تین درجے ہیں سب سے پہلے اس کو دل میں برا جانے اس فیل سے نفرت کرے اسے مکروسم کراہت محسوس کرے اس سے اور یہ کراہت حقیقی ہو تو یہ زبان سے پھر اس کا اظہار ہوگا جسے اس نے برا سمجھا اسے برا کہے گا اس برائی کو زبان سے برا کہے گا گنگا شیطان نہیں بنے گا اور آج کے دور میں یہ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ مجھے کہنے کی استطاعت نہیں تھی آج تو اظہار رائے کی آزادی کا زمانہ ہے آج لوگ اللہ کے خلاف باتیں کر لیتے ہیں تو ہم اللہ کے حق میں باتیں کرنے کا اختیار نہیں رکھتے کیا نہیں آپ کا حق حاصل ہے آپ کو آپ کو کہیں آپ کو کوئی گردن نہیں کٹے گا لہٰذا اس کے خلاف بولنا اس کے خلاف آواز کھڑی کرنا اس کے خلاف رائے امہ ہموار کرنا یہ سب نئین المنکر باللسان میں آتا ہے آخری درجہ کیا ہے اس برائی کو طاقت سے ختم کر دینا اور طاقت سے ختم کرنے کے لیے طاقت کا حصول درکار ہے اور طاقت حاصل ہوتی ہے جماعت سے طاقت حاصل ہوتی ہے بنیان مرسوس بننے سے طاقت حاصل ہوتی ہے ایک یک جان اور ایک ایسی متدبع طاقت سے کہ جو مقابل طاقت کو شکست فاش دے سکے یہ طاقت پیدا کرنے کے لیے افراد جمع کرنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ نے مکہ کے تیرہ سالوں میں وہ افراد سازی کیے اور ان افراد کا ایک یوں سمجھئے کہ ایک طاقت پیدا کی ہے اور جب وہ افراد بن گئے تو پھر اب وہ مرلہ آیا ہے کہ جسے ہم کتال کا مرلہ کہتے ہیں ان اللہ یخب اللذین یقاتلون فی سبیلہی صفن کا انہم بنیان مرسوس اللہ محبت کرتا ہے ان سرفروشوں سے جو اللہ کی رام میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر جیسے کہ سیسا پلائی دیوار ہوں یہ نیا نین منکر بل ید کی صورت ہے ترتیب میں جیسے حدیث میں آیا ہے طاقت کو پہلے رکھا گیا کراہت کو آخر میں رکھا گیا عملا جب آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے دل میں برا جانتے ہیں پھر بلکل منطقی بات ہے کہ آپ اسے زبان سے روکیں گے باز کرنے رکھنے کی کوشش کریں گے اور اگر یہ نہیں ہوتا تو طاقت کا استعمال کا معاملہ آخر میں آتا ہے تیسرے درجے میں آتا ہے لیکن یہ کہ بندہ مومن کے لیے یہ لائن آف ایکشن جو ہے وہ یہ ہے اسی چیز کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں یہ وہ جہاد ہے جس کے بارے میں کہا گیا جس نے برائی کو دیکھا اور ان تینوں میں سے اس نے کوئی کام نہیں کیا اس کے بعد اس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے تو اگر ایمان ہے جیسے میں نے کہا تھا تو یہ غیرت ہوگی یہ غیرت ہے تو یہ جہاد کی صورت میں ظاہر ہوگی اور جہاد کے یہ مدارج ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اب آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے یہ کہ اللہ کو بھی تو اپنی رٹ چیلنج ہونے کی غیرت آتی ہے جیسے ہماری حکومت کو آتی ہے ایسے اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کے بندے کو اگر غیرت نہ آئے اللہ کی رٹ چیلنج ہونے پر اس بندے کی ساری عبادت صفر سے ضرب کھا سکتی ہے یہ بات اتنی یقین سے میں مجھے تو اس سے زیادہ یقین سے کہنی چاہئے کر سکتی ہے میں نے آپ کا لحاظ کیا ہے کر جاتی ہے کہنا چاہئے ہو جاتی ہے کہنا چاہئے ڈاکٹر صاحب زیادہ سخت بات کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ عبادت اس کے موں پہ دے ماری جاتی ہے آخر یہ بات وہ کیوں کہہ لیتے تھے یہ جوش خطابت تھا یا اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی تھی وہ عدیث ذہن میں لائیں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مجھے حکم دیا کہ فلان 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 بستی اس کے رہنے والوں کے اوپر پلٹ دو تو حضرت جبریل فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا باری تعالیٰ ان بستیوں میں سے ایک بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے جس نے پوری زندگی اپنی ذاتی حصیت میں آنکھ جپکنے کی دیر برابر بھی معصیت کا ارتکاب نہیں کیا ہے دیکھیں کچھ باتیں سوچ لیں اللہ کے سامنے بات ہو رہی ہے کر کون رہا ہے جبریل کر رہے ہیں جبریل غلط بیانی نہیں کر سکتے کوئی غلط بیانی کر بھی سکے تو اللہ کے سامنے کیسے کرے گا ہے اس میں کوئی غلوب نہیں ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے جبریل کہہ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں اچھا یہ اگر آپ نے سمجھ دیا تو آپ سوچیں اس سے زیادہ نیک آدمی کون ہو سکتا ہے جس نے ساری زندگی پلک جپکنے کی دیر برابر بھی گناہ نہ کیا ہو یہاں کوئی ہو سکتا ہے پورے پاکستان میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے پوری دنیا میں آج ایسا کوئی ہو سکتا ہے اور تیسری بات جبریل اس شخص کا ذکر اللہ کے سامنے کیوں کر رہے ہیں اس لئے کر رہے ہیں اتنے عبادت گزار آدمی کے ہوتے ہوئے بھی میں عذاب نازل کر دوں یا اس لئے کر رہے ہیں کہ اگر میں ادھر عذاب نازل کروں تو اس کا کیا کرنا ہے اس کو تو بچانا چاہیے نا یہ اتنا آپ کا نیک بندہ ہے یہ بھی بیچ میں رگڑے میں آ جائے گا تو اس کا کیا کرنا ہے اس لئے ذکر کر رہے ہوں اب جواب سنیے اللہ نے فرمایا اس بستی کو پلٹو اس پر بھی باقیوں پر بھی آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے نا کیوں تو جبریل کے دل میں بھی یہ سوال ہوگا تو اللہ نے خود جواب دیا اس لئے کہ میرے احکامات توڑے جا رہے تھے اور اس کا چہرہ میری غیرت میں کبھی متغیر نہیں ہوا اس کا رنگ نہیں بدنا تو جو بات میں نے آپ کے سامنے ارض کی تھی بے بنیاد ہے جو ڈاکس ہاب کہتے تھے کہ ساری عبادت سفر ہو جائے گی بے بنیاد ہے یا موہ پہ ماری جائے گی بے بنیاد ہے اب اس سے آپ سمجھ لیں یہ دین کا مطلب کیا ہے اور اس دین کی خلاف ورزی کا مطلب کیا ہے اور اس خلاف ورزی پر خاموش رہنے کا مطلب کیا ہے ہے آپ کے پاس کوئی چارہ سوائے اس کے کہ آپ جدوجود کریں ہے آپ کے پاس کوئی چارہ سوائے اس کے کہ آپ اقامت دین کے لئے کمر حمد کسیں ہے آپ کے پاس کوئی رستہ سوائے اس کے کہ آپ اپنا تن من دھن اس جدوجود میں لگا دیں اس میں آپ کی نجات ہے اس میں آپ کی بچت ہے اور یہ وہ بات ہے جو سورہ صف میں آئی ہے کہ اے ایمان والوں میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائیں ایمان لاؤ یقین والا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال بھی لگاؤ اپنی جانے بھی کھپاؤ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو یعنی اگر یہ نہیں کروگے تو تجارت نہیں کی تجارت نہیں کروگے تو دردناک عذاب سے نہیں بچو گے ایمان کے دعوے دار وہ بھی تھے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ نے کہا نہیں تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام لائے ہیں ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ساتھ انہیں بتا دیا کہ جن کے دل میں ایمان چلا جاتا ہے اتر جاتا ہے کھب جاتا ہے ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے اِنَّمَ الْمُومِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجْجَاہَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيْسَبِيْلِللَّهِ اُلَائِقَهُمُ السَّادِقُونَ وہ یقین والا ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اپنے دعویٰ ایمان میں سچے یہ ہیں تم نہیں سچے ہو تمہارا ابھی کولی ایمان ہے دل میں نہیں گیا ہے جن کے دل میں چلا گیا وہ جہاد بھی کرتے ہیں جہاد کے بغیر وہ نہیں رہتے ہیں اور جہاد کا مطلب کیا ہے وہ حدیث میں آ گیا کوئی جہاد کرتا ہے اپنے قبیلے کے لئے کوئی اپنی شہرت کے لئے کوئی کہلانے کے لئے کوئی مال غنیمت کے لئے اللہ کے نبی ان میں سے مجاہد فی صبی اللہ کون ہیں فرمایا جس نے جہاد کیا کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے وہ ہے مجاہد فی صبی اللہ کلمہ اونچا ہونے کا مطلب کیا ہے اللہ کا دین غالب ہو جائے کلمہ اونچا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رٹ کو چیلنج کرنے والے ختم ہو جائیں کلمہ اونچا ہونے کا مطلب کیا ہے اللہ کے قانون کے مقابل مضاہم قوتیں دم توڑ جائیں یہ اللہ کا کلمہ اوچا ہو گیا اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی اس کے لئے جدوجود کرنی پڑے گی اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہیں گے یہ محنت یہ جدوجود نہیں کرو گے تو دردناک عذاب سے نہیں بچو گے یہ ہے در حقیقت یہ چار بنیادی اسطلاع ہیں جو ہے نا اس کو اگر آپ دوسرے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ مطلب اس کا نکلتا ہے مولالا مودودی رحمت اللہ علیہ نے تو اس کتاب کا یا اس سوچ کا جواب نہیں دیا لیکن بعد میں جب یہ چیزیں زیادہ پھیلیں تو ڈاکٹر اسرار احمد نے رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کا جواب دیئے اور ایک سے زیادہ دفعہ دیا جن لوگوں کو اس مضمون سے دلچسپی ہے میں ان کی دلچسپی کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو ایک نئے اسلوب میں بات آپ کے سامنے رکھی تو ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک نئے اسلوب میں بات سامنے رکھی انہوں نے ایک مضمون لکھا بڑا علمی مضمون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست وہ کتابی صورت میں موجود ہیں آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں ابھی باہر بھی جو مکتبہ ہیں اس پر وہ کتاب موجود ہوگی اس میں ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بیست ہے اور قرآنی کی روز ہے آپ کی بیست کل جہان کے لئے ہوئی ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِّنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا تو آپ کے مقصد بیست کی تکمیل تب ہی ہوگی جب کل عالم پر اللہ کا دین غالب ہوگا اس سے پہلے گویا آپ کا مشن ہنوز شرمندہ تکمیل رہے گا حقیقت کاؤنٹر تھا یہ جو کتاب ہے تعبیر کی غلطی اس کا کہ یہ دین کو قائم کرنے کی جدوجود کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وفاداری کا تقاضہ ہے ابھی تو میں نے آپ کے سامنے اللہ سے وفاداری کا تقاضہ کے طور پر سامنے رکھا حضور کی اتباع کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ آپ دین کو قائم کرنے کی جدوجود کریں میں اس کتاب کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا پس اتنا تعرف کافی ہے پھر آخری دور میں یہ تو ڈاک صاحب نے کہیں ایٹی تھری ایٹی فور میں شاید یہ والا مضمون لکھا تھا پھر نائنٹی تھری کے آس پاس انہوں نے ایک اور مضمون لکھا اور وہ بھی اب کتابی صورت میں دستیاب ہیں برعظیم پاک و ہن میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل اور اس سے انعراف کی رائے ہیں یہ جو انعراف کی رائے ہیں آخر میں جو انہوں نے رکھا ہیں یہ در حقیقت یہی سوچ تھی اس میں تعبیر کی غلطی بھی ہے اور خاص طور پہ جو جعوید احمد غامدی صاحب کی جو اس وقت سوچ تھی اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے انعراف کی رائے جو ہے اس کا ذکر کیا ایک ہمارا وہ طبقہ ہے جنہوں نے اس فکر کو قبول ہی نہیں کیا پہلے دن سے مانائی انعراف کا مطلب یہ ہے جنہوں نے مانا کچھ وقت ساتھ چلے ساتھ چلنے کے بعد منعرف ہو گئے تو مولانا وعید الدین خان صاحب جماعت اسلامی میں شامل ہوئے اس کے بعد پھر نکل کے موقع اختیار کر لیا یہی معاملہ جناب غامدی صاحب کا بھی ہے وہ بھی جماعت میں شامل ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے نکل کر یہ صورت اختیار کر لی اور پھر یہ کہ آپ نے آپ کو فکر فراہی کا نمائندہ بتایا حالانکہ مولانا امین اصنی صلی اللہ علیہ کے ہاں بھی یہ ساری سوچ موجود ہے یہ فکر موجود ہے جو ابھی جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں اس کتاب میں ڈاکٹس صاحب نے انعراف کی جن روحوں کا ذکر کیا ہے اس میں خاص طور پر یہ یعنی وہ تو ایک تو تجلید و تعمیر کی جو بات ہے وہ آگے بڑھائی ہے اسے سمجھایا ہے اور آخر میں اس انعراف کا ذکر کیا ہے اور اس انعراف میں ایک خاص نکتہ نظر کو بیان کیا ہے اس عنوان کے تحت کہ تبلیغ کا مقصد کیا ہے میز انقلاب کوئی اصلاحی کوشش میز اصلاح یا یہ کہ انقلاب یہ سمجھیں اگر آپ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹس صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ انقلاب کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں تبلیغ کرو آپ تبلیغ مانتے ہیں جیسے کل بھی ہم نے سنا ان سے کہ وہ کہتے ہیں دعوت ہمارا فریضہ ہے تو دعوت کس لیے کرنی ہے دعوت کا مقصود کیا ہے لوگوں کو جمع کر کے کیا کرنا ہے میز اصلاح کرنی ہے کہ یہ بندہ کل تک نماز نہیں پڑتا تھا آج سے نمازی ہو گیا یہ کل تک اس نے داڑی نہیں رکھی تھی آج اس نے داڑی رکھ لی صرف اتنا ہی کام کرنا ہے اور یہ سمجھتے ہیں آپ کے جب لوگ بدل جائیں گے تو نظام خود بہت بدل جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے انقلاب درکار ہوتا ہے ایک پورا چپٹر انہوں نے اس پر بندہ ہے کہ نظام کی تبدیلی اصلاح سے نہیں ہوتی نظام کی تبدیلی انقلاب سے ہوتی ہے اور یہ جو ازار الدین الحق اللہ الدین کلے ہی ہیں یہ در حقیقت انقلاب کا متقاضی ہے بعد میں ڈاڑی صاحب کے فوت انہیں کے بعد یا ان کے آخری دور میں اب موجہ صحیح یاد نہیں ہمارے ساتھی ہیں حافظ زبیر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بھی مولانا جعوید احمد غامدی صاحب کی کتاب کے خلاف ایک کتاب لکھی ان کی سوچ کے خلاف ان کی فکر کے خلاف آپ میں یہ چاہوں گا کہ اس کتاب کو پڑھیں حافظ زبیر صاحب کی کتاب کو پڑھیں وہ غامدی صاحب کی خلاف بات کر رہے ہیں کسی اور تناظر میں وہ یہ ہے کہ ان کی مذہبی سوچ کے آئے ہیں ان کی جو ہے نا وہ مختلف جو تعبیرات ہیں جو عام مذہبی تعبیرات ان میں کہاں کہاں خامی ہیں ڈاکٹر صاحب نے کوئی ایسی بات غامدی صاحب کی اس کو پکڑ کے اس کی مخالفت نہیں کیا انہوں نے انقلابی سوچ کے اعتبار سے جو ان کی کمیاں تھی وہ بیان کی ہیں یہ جو عام مذہبی تصورات ہیں ان کو چھیڑا ہی نہیں ہے پردے کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے فلان چیز کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے ان چیزوں کو ڈاکٹر صاحب نے نہیں چھیڑا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی حافظ زبیر صاحب کی کتاب میں لیکن اس میں آپ کو یہ انقلابی تصورات کے اعتبار سے جو غامدی صاحب کی کوتائیاں ہیں ان کا تذکرہ نہیں ملے گا یہ خود ایک شہادت ہے ترجیہات کے فرق کا کہ ڈاکٹر صاحب کی ترجیہ کیا تھی اور بعد میں ترجیہات کیا ہو گئی اس انعراف کے لیے اب ایک بات سمجھ لیجئے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہلکا لفظ استعمال کیا انعراف اس کے لیے اگر آپ کو دینی لفظ یا قرآنی لفظ استعمال کریں تو اس کو کہتے ہیں نفاق یہ منافقت ہے نفاق کی بنیاد بنتی ہے دنیا کی محبت دنیا کی محبت جتنی شدید ہوگی اتنی ہی ہمارے دلوں میں اس کی رغبت ہوگی اور اس کی قربانی نہیں دے سکیں گے بخل آئے گا قرآن مجید نے یہ جو محبتوں کا بیان کیا ہے یہ اسی لیے کیا ہے یہی فتنہ بنتی ہے جیسے کہا نا تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہیں یہ آزمائش ہیں یہ قسوٹی ہیں اس پر تم پرکھے جاؤگے جیسے فرما زمین کے اوپر یہ جو رونک کی چیزیں ہیں وہ جو سورہ علی عمران میں آیا یہ سب جو زینت کی چیزیں ہیں ان کو یہ زینت ہم نے بخشی ہے ہم نے انسان کے لیے پر رونک بنایا ہے اسی میں انسان کا امتحان ہے ایک طرف حکامت دین کی جدوجود ہے یہ عمل ہے یہ جہاد ہے دوسری طرف یہ محبتیں ہیں آپ اگر اس طرف جانا چاہیں گے تو یہ محبتیں پاؤں پکڑیں گے یہ بیڑیاں بنیں گی یہ رکاوٹیں کھڑی کریں گی آپ ان رکاوٹوں کو اگر اوبور نہیں کر سکتے تو حکامت دین کی جدوجود نہیں کر سکتے جن کے پاؤں یہ محبتیں پکڑ لیں گی تو وہ رک جائیں گے کبھی چلیں گے کبھی رکیں گے پھر رکتے ہی چلیں جائیں گے جیسے کہ قرآن کہتا ہے مزبزبین بین ظالک لا الہاولائے والا الہاولائے تضبزب میں رہیں گے تربس میں رہیں گے تردد میں رہیں گے کبھی ایمان کی کیفیت میں ہوں گے کبھی کفر کی کیفیت میں ہوں گے باطنی طور پر ظاہراً مسلمان ہوں گے اندر یہ ہنگامہ ہوگا یہ چلتا رہے گا جب یہ محبتیں غالب آئیں تو گویا حالتِ کفر میں ہوگئے جب اللہ کی محبت غالب آئی تو حالتِ ایمان میں آگئے تو کبھی ایمان کبھی کفر کبھی ایمان کبھی کفر پھر کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے ہوتا یہ ہے اور یہ کس کے ساتھ ہوگا جس نے اس جہاد کو مانا ہی نہیں اس کے ساتھ نہیں ہوگا یہ اس کے ساتھ ہوگا جس نے مان لیا اس کا خطرہ مجھے ہے اس کا خطرہ آپ کو ہے اس کا خطرہ ہر اقامتِ دین کے کارکن کو ہے کہ یہ محبتیں اس کے پاؤں پکڑیں گی وہ کبھی بھانہ بنائے گا کبھی معذرت پیش کرے گا کبھی عذر پیش کرے گا کبھی جھوٹی قسم کھائے گا بلاخر اگر اسے تعبیر کی غلطی مل گئی تو کہے گا اس سے بہترین کتاب دنیا میں اور کوئی چھپی تو یہ کون کہے گا جس کو دنیا نے پہلے سے پکڑ لیا ہوگا یہ کون کہے گا جس کے وہ محبتیں اس کے لئے رکاوٹ بن چکی ہوں گی وہ جرم میں مبتلا ہو چکا ہے اس جرم کو جسٹیفکیشن یہاں سے مل جائے گا وہ گناہ میں ملوث ہو چکا ہے وہ ادھر مر چکا ہے ہم نے مر دیا ادھر اسے جدھر وہ مر رہا تھا یہ وہ شے ہیں جو خود بخود پیدا ہوتی ہے اس لئے جس کے دل میں ایمان ہو وہ اس انجام سے ڈرتا رہتا ہے یہ ڈر میرے اندر بھی ہونی چاہیے یہ ڈر آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے ہم معصوم ان الخطا نہیں ہیں آج اگر صحیح رخ پر ہیں تو کل غلط رخ پر ہو سکتے ہیں اہل ایمان کی یہ دعا قرآن مجید میں نکل ہوئی ہے ربنا لا تذر قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من اللہ دن کا رحمہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ایمان لانے اس ہدایت دینے کے بعد قج نہ کر دیجئے تو یہ کس کا دل قج ہونے کا خطرہ ہے جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل ہی کہ ٹیڑے ہو جانے کا امکان ہے اور ٹیڑے ہونے کا مطلب کیا ہے وہ اللہ کی محبت رسول کی محبت جہاد کی محبت کی جگہ مال کی محبت اولاد کی محبت دنیا کی محبت اس کی طرف اگر رخ مڑ گیا یہ دل ٹیڑا ہو گیا چنانچہ سورہ صف میں جہاں یہ ذکر آیا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَالُونَ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اگلی بات یہ بتائی کہ کرنے کا کام پھر کیا ہے ان سے تو اللہ بیزار ہے قَبُورَ مَقْتًا اِنْدَ اللَّهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفَالُونَ محبت کس سے ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں پھر ایک مثال دی بنی اسرائیل کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جنگ کرو انہوں نے کہا فضہ بنتا وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا جاؤ تم اور تمہارا رب جنگ کرو اِنَّا ہَاُنَا قَائِدُونَ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب وہ زاغو ہوئے زیغ میں مبتلا ہوئے کج ہوئے دل ان کے ٹیڑے ہوئے اب آپ سمجھے نا رب بنا لا تَوزِ قُلُوبَنَا فَلَمَّا زَاغُوا جب وہ کج ہو گئے اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑے کر دئیے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ انعراف یہ ہے کہ جب آپ اس جدوجود سے مو موڑ لیتے ہیں یہ منعرف ہو جاتے ہیں مو کیوں موڑتے ہیں دنیا کے مفادات کی خاطر موڑتے ہیں کیوں موڑتے ہیں دنیا کی محبتوں کی خاطر موڑتے ہیں یہ اصل ٹیسٹ ہے کہ آپ کو محبت اللہ سے ہے یا آپ کو محبت اپنے مفادات کے ساتھ ہے اس کو اب سامنے رکھ کے وہ آیت بھی پڑھنے لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّةُ خِبُّونَ اب دیکھئے یہ فیل مزارے کے اوپر لند کا داخل ہونے کا مطلب کیا ہے تاقید اپنے آخری درجے میں ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پاسکتے ہرگز نہیں پاسکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز جو ہیں وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ سب سے محبوب چیز جان ہے کسی کا مال ہے جب تک وہ اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے دل میں امادگی نہ پیدا ہو جائے نیکی کے آس پاس بھی نہیں پھٹکے ہو اب آپ سوچئے جو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ جس نے قرآن مجید کی ان چار بنیادی استلاحات کو نہیں سمجھا وہ دو تہائی قرآن مجید کی تعلیمات سے غفلت میں رہا تو ایسا نہیں ہے کیا بلکہ کبھی کبھی خیال آتا ہے شاید ہم سمجھنے کے باوجود بھی اس درجے میں نہیں سمجھے کہ ہماری غفلت کی آنکھ کھل جائے شاید ہم بھی غافل ہی ہیں نہیں تو ہماری زندگیوں کے اندر یہ جد و جہود پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آئے ہم فعال ہوں ہم اس کو پہلی ترجیح بنائیں یہ ہمارا جو ہے جسے کہتے ہیں دیوانگی تاریخ کرے ہی ہمارے اوپر یہ اگر نہیں ہیں تو پھر ہم ان تعلیمات کو صحیح معنی میں نہیں سمجھے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی ہمیں ہمارے دلوں میں کوئی وسوسہ ایسا پیدا ہوئی جائے کسی کتاب سے بھی وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کسی انسان کی تقریر سے بھی وسوسہ پیدا ہوتا ہے یہ صرف جن ہی وسوسہ نہیں کرتے انسان بھی وسوسہ کر دیتے ہیں اور ان کی طرف شاید جناتی وسوسہ کرتے ہوں جو باقیوں کے دلوں میں وسوسہ کرتے ہیں تو پھر اس وقت اس کی بات اچھی لگ جائے اور ہمارے پاس جو ہدایت تھوڑی بہت ہے اس سے بھی محرومی ہو جائے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو کچھ معلوم ہے جو حقیقت ہم پر کھلی ہے اس کو دل و جان سے مانیں دانتوں سے پکڑ کر رکھیں اور اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کرنے اور قربان کرنے کے لئے تیان رہیں اس اقامت دین کے اجنبی تصور کو جیسے کہ اس لٹریچر کے ذریعے سے دوبارہ معروف بنانے کی کوشش کی گئی اور اس میں جن شخصیات نے حصہ لیا ان کا بھی ہم نے ذکر کیا اور جن جماعتوں نے حصہ لیا ان کی ایک درجہ میں نمائندگی بھی یہاں پہ ہو گئی لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ تجاویز آئی ہیں کہ یہ جماعتیں مشترکہ طور پر بھی تو کوشش کر سکتی ہیں اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو مشترک نقاط ہیں ان پر بھی کام ہو سکتا ہے اس اقامت دین کے کام کے لئے شبان المسلمین ہر طرح کے تعاون کے لئے تیار ہیں اپنے سارے بزرگوں کے ساتھ ہم سے سب سینئر ہیں ڈاکٹر اسران احمد رحمت اللہ علیہ نے ایک تجویز دی تھی بہت پہلے دی تھی جس کا ذکر سید زائد حسین صاحب نے اپنی گفتگو میں کیا ہے تجویز اصل میں وہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی تحریک اسلامی اور تنظیم اسلامی یہ تین جماعتیں اپنی ایک شورہ تشکیل دے لیں اس شورہ میں 50% نمائندگی جو ہے وہ جماعت اسلامی کی ہو اور 25% نمائندگی جو ہے وہ تنظیم اسلامی اور تحریک اسلامی کی ہو یہ شورہ جب یہ اور جماعت اسلامی الیکشن سے نکل آئے یہ شورہ جب یہ فیصلہ کرے کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ لے کر سویپ کر سکتے ہیں اس کی دو تہائی اکثریت یہ فیصلہ کر لے تو پھر یہ تین جماعتیں بے شک الیکشن میں بھی جائیں یہ ڈاک صاحب کی تجویز جو ہے وہ لکھی ہوئی موجود ہے ہم کوئی نئی تجویز نہیں دینا چاہتے ہم تو صرف یہ اسی تجویز کا اعادہ چاہتے ہیں یہ تین جماعتیں اگر اس تجویز پر اتفاق کر لیتی ہیں جماعت اسلامی الیکشن کو چھوڑ دیتی ہے کچھ عرصے کے لیے جب تک کہ یہ شورہ اس کو اجازت دیتی یہ مجوزہ شورہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم ویسے ہی بغیر کوئی اس شورہ کے اندر حصہ مانگے اپنا کوئی کوٹا حاصل کیے ہم اس کے بغیر ہی آپ کے ساتھ ہیں ہمیں تو آپ اپنا اس دین کے کام میں خادم سمجھئے اور اپنا فالور سمجھئے اگر یہ ہو جائے تو ہمارے لیے اور کیا ہمیں تو فہو المطلوب کے درجے کی بات ہیں ہماری طرف سے یہ آفر ہے تین جماعتوں کے لیے باقی یہ کہ نہیں تو جو بھی کہیں درسے قرآن ہو کوئی اور اس طرح کی علمی ایکٹیویٹی ہو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جتنا بھی ممکنہ تعاون ہیں وہ ہم کرنے کے لیے بلکل ہر جگہ پہ تیار ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اس کام میں ایک دوسرے کا معاون بنائے ساتھی بنائے ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ محبت پیدا فرمائے جو ساتھی دور و دراز سے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا یہاں تشریف لانا قبول فرمائے ان کا یہ شد رحال اس کو اس بات کا باعث بنائے کہ ہمیں مزید دین پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمارے اس کام میں برکت اتا فرمائے اقول کو لہذا وستفر اللہ حلی ولکم ولی سائر المسلمین والمسلمات